اس طریقے سے آپ ڈیلی بناتے ہو اور پیتے ہو جو آپ کو فائدہ دے گا کتنا بھی مہنگے سے مہنگا آپ کو پیکنگ والا جوس نہیں دے سکتا ہے یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں اس طریقے سے آپ ڈیلی ایک گلاس جوس پینا شروع کر دیں سوپ بھی بول سکتے ہیں یا اس کا عرق بھی بول سکتے ہیں اس طریقے سے آپ پینا شروع کر دیں دوستو آپ خود ہمیں پھر بتاؤ گے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے آپ کا لیور خراب ہے آپ کی آنٹیں خراب ہیں اور آپ جو ہے کھانا پچا نہیں پارے بیڈ ریسٹ پر ہو اور بہت پریشانی کا سامن کر رہے ہو بھی کسی سے آرام نہیں ملتا ہے دو چار دن آرام ملتا ہے دوستو آپ بدلتی ہے پھر سے وہ ہی آل ہو جاتا ہے آج کے بتائے گے طریقے سے سوپ بنائیں یا آپ سیو کو چوا کر کھاؤ گے تو آپ چوا کرتے ہیں لیکن آپ کی آنٹ لیور صحیح نہیں ہے آپ کا سسٹم اندر کم جو رہے تو ہوگا کیا وہ پچے گا نہیں اس کا جو رس ہے پوشن تت باڈی میں مل پائے گا آپ باڈیس کا رس نہیں مل پائے گا تو کھایا نہ کھایا برابر وہ ایسے کی ایسے بار نکل جائے آج کے بتائے گے طریقے سے ید آپ سیو ڈیلی لیتے ہیں تو مہینے کے اندر آپ کے اندر اتنی پاور آئے گی اتنی اُر جائے گی اور آپ کی آنٹیں بل سالی ہو جائیں گی کچھ بھی ڈالو گے پھر پچے گا آپ کا سریر کا تیج بھرمچر لوگوں کی طرح چمکنے لگے چمک آئے گی اور آپ اپنے آپ کو بہت ہی اچھا خوشال سمجھو گے اور دوستو بہت ساری بیماریاں تو ایسے چھٹکیوں میں دور ہو جائیں گے وہ کھٹا بھی سیو ہو تو بھی چلے گا لیکن سیو کے اندر سب ہی پوشن تت تو چاہے وہ کھٹا ہو یا میٹھا ہو سب میں برابر رہتے ہیں اب صرف ٹیسٹ کا نجریہ ہوتا ہے لیکن ہمیں تو ٹیسٹ نہیں لینا ہے اس کے عرق نکالنا ہے اس کو لینے کا طریقہ ہمیں سمجھنا ہے اس کو لینا کیسے ہے یہ سمجھنا ہے دوستو اس کے پوشن ہمیں اپنی باڈی میں پہنچانے تو دوستو ایک سیو لینا ہے پہلے آپ کو پہلے پانی سے اچھے سے دھو لینا ہے اس کے اندر سے بیج نکال دینے اب اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یا تو آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں یا پیس لیں تھوڑا سا پیس لیں کے بعد اس کو ایک گلاس پانی میں چھوٹا سا ایک برتن آپ اس کے برتن نہیں ہوتے چھوٹی سی آپ کڑائی ٹائپ کی یا کچھ بھگونی ٹائپ کا بھی بنا جس میں ڈائیسو گرام کا بھی چلے گا وہ لے کے آئے اور ہلکی آگ پر گیس پر اس کو پکنے دیں اس کو ڈک دیں اس کے ساتھ ڈکنا بھی آئے گا جو مٹی کا ہوگا اس کو ڈک دیں اب دوستو اس کو تب تک اول لے دیں جب تک کہ آپ اس میں پانی اور جو سیو کا جو جوس ہے وہ آپ اس میں مل نہ جائے جب یہ اچھی طرح سے مل جائے گا تو ہمیں اس کو چھان کر کپڑے سے اچھے سے آپ کو چھان لینا ہے ایک کچ کے یا پھر آپ وہ مٹی کا آپ گلاس لے کے آ سکتے اس میں نکال لیں اب اس گلاس میں آپ کو سواد کی انکالانوک اور نیوو نیچوڑ دینا ہے اب آپ اس کو صبح صبح کھالی پیٹ سواد لے لے کر کے پینا سرو کریں بہت ہی دیرے دیرے اب دوستو جیسے جیسے آپ کے دن بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ کی باڈی سے روگ بھی بھگتے جائیں گے اور آپ کے اندر یمیٹی پاور بولتے ہیں جس کو روگ پرتردک چھمتا وہ بھی بڑھے گی آپ کے شریر پر تیج بڑھے گا اور دوستو آپ کے اندر کے سبھی ست تو جو ہوتے ہیں دھاتوں میں ہوتی ہیں جس کو بولتے ہیں ہڈی ماس مید اسٹی منجا ویر سبھی بڑھیں گے تو اچھا بھی چمکنے لگے گی آپ کی چرم روگ جیسی سمسیہ تو کبھی ہوگی ہی نہیں اتنا پاور پھول ہے دوستو ایک سے اس طریقے سے آپ لوگیں تو ماتر دو سے تین مہینے یا دے آپ نے لگاتار لینا شروع کر دیا نا تو کسی اور صدی کی جروت نہیں پڑے گی کسی چیز کی جروت نہیں پڑے گی دوستو آپ دن بہ دن اور جوان ہوتے جاؤ گے اندرونی سارے تط تو آپ کے مجبوط ہو جائیں گے اور آپ کے روگ تو چٹکیوں میں دور ہو جائیں گے تو صبح چائے کے طور پر لینا شروع کر دیں اور آپ کچھ ہی دن میں آشیرے کرو گے اور آپ ہمیں کومنٹ میں لکھ کر کے یہ بھی بتاؤ گے کہ ہمیں بہت ہی آرام ہے اور بہت بہت دھنیباد دوگے کیونکہ دوستو یہ طریقہ جو ہے آپ جو ہے کوئی نہیں کرتا ہے بجار کے پیکنگ والے لے آئیں گے کیمیکل ہے تو اندر جا کر کے وہ آپ کو نقصانی دینے والا کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر اس طریقے سے آپ دیلی بناتے ہو اور پیتے ہو جو آپ کو فائدہ دے گا کتنا بھی مہنگے سے مہنگا آپ کو پیکنگ والا جوس نہیں دے سکتا ہے یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں اس طریقے سے آپ دیلی ایک گلاس جوس پینا سرو کر دیں سوپ بھی بول سکتے ہیں یا اس کا عرق بھی بول سکتے ہیں اس طریقے سے آپ پینا سرو کر دیں دوستو آپ خود ہمیں پھر بتاؤ گے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آج کے لیے میں اپنی ویڈیو کو یہیں برام دیتا ہوں آسا کرتا ہوں کہ میرے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی یا دے آپ کو اچھے لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں وہ سیئر کریں بند ہے جو ٹھیک نہیں رہ پاتے بیماری سے پریشان ہے انہیں سیئر جاری کریں دھنے